اسلام علیکم جی پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی خوشگوار ڈیولپمنٹ پہلی دفع ہوئی ہو اور بہت اجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک ڈرامے نے جی ایک ڈرامے نے پاکستان کے پانچ پرائیم ٹی وی چینلز کی ٹی آر پیز کو لتھیڑ کر رکھ دیا ہے ان کی تباہی پھیر دیا ہے انہوں نے روند دیا اپنے پاؤں کے نیچے سے اور سب سے زیادہ آڈینس سب سے زیادہ ویویچپ شاید اس سے زیادہ بڑی آڈینس کو انگیج ایک ٹائم میں کسی ڈرامے نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیا جتنا تیرے بند ڈرامے نے کیا ہے میسیو 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 ویورشپ ان کی آئی ہے اور بقاہ جیسے انہوں نے چار چینلز کو کلین سویپ کیا ہے ایک ہی ٹائم میں چاروں چینلز کی پرائیم ٹائم ویورشپ کو بیٹ کیا ہے تیرے بند ڈرامہ نے یعنی آپ اندازہ لگئی ہے پی ٹی وی سپورٹس سٹیٹ برادکاسٹر بہت بڑا چینل پی ایس ال کا سب سے بڑا ایونٹ پاکستان میں جاری لیکن جو زیادہ بھیوشپ آئی وہ تیرے بند ڈرامے کیا ہے ایس کمپیٹو پی ٹی وی سپورٹس اے سپورٹس اگین بڑا سپورٹس چینل اس کی ٹی آر پیز کو بیٹ کیا ہے ہم ٹی وی کی ٹی آر پیز کو بیٹ کیا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کی ٹی آر پیز کو بیٹ کیا ہے ایک ویری ویل رومانٹسائز ایک بیوٹیفل خوبصورت ڈراما ہردیز عزیز پاکستان کے آل ٹائم فیورٹ تین تیس سالہ یمنا زیدی ویری بیوٹیفل کپل جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پسند کیا جارے پاکستان اور دنیا بھر میں نیپال بنگلہ دیش میڈل ایسٹ اس کے بعد پاکستان انڈیا ان تمام جگہوں کے اوپر سب سے ہائیس ٹی آر پیز جاری ہیں تیرے بین ڈرامے کی اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری جسے ہم کھو چکے تھے جسے جو منظر سے کہیں غائب ہو چکی تھی جس کے اندر شاید سوچا گیا تھا کہ ولگر ایٹی کو اگر آپ پروڈیوس آپ پروموٹ کریں گے اگر آپ ولگر چیزیں بنائیں گے تب ہی آپ چل سکتے ہیں اس میت کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے اور ایک بڑی ہی زبردست رومانٹسائز سٹوری کے ساتھ یہ ڈراما اس وقت لیڈ کر رہا ہے پاکستان میں اور اسے کوئی بھی اسے کمپیٹ نہیں کر پا رہا حالیہ ان کا ایک سویمنگ پول میں سین آیا ہے اور بہت ہی رومانٹسائز ایک بہت ہی خوبصورت ایک بہت ہی خوبصورت ڈیکور ایک بہت ہی خوبصورت بیگراؤنڈ میوزک اور سویمنگ پول کا سین تھا جہاں پر وہاجلی یمناسیدی کا ہاتھ چھوڑ دیتی اور وہ سویمنگ پول پر گر جاتی اس کے اوپر ان کا ریاکشن بھی سامنے آیا ہے اور انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں پہلی دفعہ کسی نے یہ ایکسپریمنٹ کیا ہے یا پہلی دفعہ یہ سین فلمایا گیا ہے اس طرح سے ایک ریال ٹائم میں ہاتھ چھوڑ کر پہلی دفعہ سین فلمایا گیا ہے دس آلسل شوز کے ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں لیکن دس آلسل شوز کے لوگ کتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں انویشنز کو نئی آئیڈیاز کو نئی تھوٹس کو اب جو سیون سکائی سپورٹس ہے سیون سکائی انٹرسٹنمنٹ ہے ان کی جانب سے ٹویٹ آیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ لکھتے ہیں انہوں نے بقائدہ سے اوفیشلی آ کر اکنالج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تیرے بین ڈرامے نے پاکستان کی تاریخ میں تمام طرح سپورٹس انڈسٹری پاکستان کی نیوز انڈسٹری تمام طرح چینلز کو بیٹ کیا ہے ایس ای کمپیٹو انڈا فارم آف تی ار پیز یعنی ہائیس ایور ویوشپ جو کہ پاکستان میں دیکھی گئی ہے جو براہ راست لوگوں نے دیکھا ہے ٹیلی ویشن سکرین کے ساتھ گلو ہو کے اس کے بعد جو یوٹیوب کے اوپر اور مختلف اور چینلز کے اوپر اپلیٹ فارمز کے اوپر جو ویوشپ آئی ہے وہ اسے بھی زیادہ ماسیو ہے یعنی دو سو ملین تک کچھ اپیسوڈز ٹچ کر رہے ہیں اتنی ماسیو آڈینس ہے یہ صرف پاکستان سے نہیں ہو سکتی بلکہ دنیا بھر سے ہے برحال اس کے اوپر ریاکشن سامنے آیا ہے اور سجل علی نے اور مختلف اداکاروں نے اور مختلف لوگوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا ہے مختلف لوگ چونکہ ززبادی طور پر اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور انہوں نے سویمنگ پول کے سین کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا لیکن جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں اگر آپ تنقید کریں ہم آئیت کریں دونوں صورتوں میں اور جتنی ہمبل ہیں یومنہ زہدی اور جتنا زیادہ انہوں نے پسند کیا جار ہے جو ان کی ایک پرسنیلیٹی نکل کر آئی ہے جو ان کی ایک کلاس نکل کر آ رہی ہے جو ان کی ایکٹنگ کی سکل ہے جو آٹ ہے ان کا وہ ان بیٹیبل پاکستان اور انڈیا کی انڈسٹری میں محسوس ہو رہا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے she is going to be the greatest actor جو کہ پاکستان نے ever produce کیا ہے جو ان کے reflexes ہیں جو ان کے expressions ہیں جس طرح سے ان کی ادائیگی ہے جس کمال کا وہ ایکٹ کرتی ہیں that's unbeatable that's unmatchable اپنے ہیروز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے اپنے آرٹسٹوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے ان کا ساتھ دینے کی ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے یقین کیجئے یہ ambisiders ہوتے ہیں اگر یہ صحیح معنیوں میں ملک کے لئے کردار ادا کریں contribute کریں تو یہ بہت بڑی طاقت ملک کو بنا سکتے ہیں کسی بھی ملک کو خیال رکھی گا اپنا follow up کریں گے اللہ حافظ